دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو ایسی نیوز آ رہی ہے کہ بھارت نے اپنی شوریا کنیسٹرائزڈ نیوکلیر کیوبل سرفیس ٹو سرفیس ٹیکٹیکل مسائل کا سکسیسفل ٹیسٹ کیا ہے ڈی آر ڈیو انڈیا نے ایسی رپورٹ دی ہے کہ بھارت کے ایسٹ کوز سے اس مسائل کو سکسیسفل ٹیسٹ کر لیا گیا ہے اس مسائل کے ٹیسٹ کے لیے ایریا وارننگ پہلے ہی جاری کر دی گئی تھی لیکن یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کس مسائل کو ٹیسٹ کیا جانا ہے ابھی چائنہ کے ساتھ جیسے ہماری تناف زیادہ بڑھ رہا ہے تو اس مسائل کا ٹیسٹ کیا جانا بہت زیادہ ایک سرپرائز کے طور پر آیا ہے یہ ہمارے دیش کی ایک انڈیجنسلی بیلٹ ہائپرسونک نیوکلیر کیوبل مسائل ہے اسے اوڈیشا کوسٹ سے ٹیسٹ فائر کیا گیا ہے یہ ایک کنیسٹر لانچڈ مسائل ہے جس میں ایک ڈمی پیلوڈ رکھا گیا ہے اور اسے ایک لینڈ بیسٹ پلیٹ فارم سے فل آپریشنل کنفیگریشن میں پہلی بار ٹیسٹ کیا گیا ہے اس سے پہلے جو اس کے ٹیسٹ کیے گئے تھے وہ ڈی آ ڈیو نے کیے تھے یہ ٹیسٹ بھی ڈی آ ڈیو نے کیا ہے لیکن اس میں اس مسائل کو پوری فل آپریشنل کنفیگریشن میں ٹیسٹ کیا گیا ہے اس سے پہلے جو اس مسائل کے ٹیسٹ کیے گئے تھے وہ کافی دیر پہلے کیے گئے تھے اور اس کے بعد ایسی جانکاری تھی کہ اس مسائل نے اپنے ڈیویلمنٹل ٹرائلز کو پورا کر لیا ہے اور اب یہ مسائل یوزر ٹرائلز کے لیے تیار ہے اور پرڈکشن میں جانے کے لیے تیار ہے لیکن ابھی اس مسائل کا یہ ٹیسٹ کیا جانا یہ درشاتہ ہے کہ یہ مسائل پرڈکشن میں جانے کے لیے تیار ہے اور یہ بہت جلد ڈپلائی کی جا سکتی ہے شوریا کے پاس ایک ایلمنٹ آف سرپرائز ہے کیونکہ اسے آپ ان لوکیشنز میں رکھ سکتے ہیں جس میں دشمن کو اس مسائل کے بارے میں پتا ہی نہیں چلے گا آپ اس کو انڈرگراؤنڈ سائلوس میں رکھ سکتے ہیں جس سے دشمن کی سیٹلائٹس بھی اس مسائل کے اوپر نظر نہیں رکھ پائیں گی یہ مسائل اتنی تیج ہے اور اتنی زیادہ ویلوسٹی کے ساتھ ٹریول کرتی ہے کہ دشمن کی ریڈارز کو اتنا موقع ہی نہیں مل پائے گا کہ وہ اس کو تیجی سے رییکٹ کر سکیں دشمن کے پاس سکیبل چار سو سیکنڈز کا ہی سما ہوگا جس میں ان کو اس مسائل کو ڈیٹیکٹ ٹریک اور انٹرسیپٹ کرنا ہوگا اور اس چار سو سیکنڈز کے سمیں میں ہی اتنی تیجی سے یہ مسائل ٹریول کرے گی کہ یہ دشمن کو اٹیک کر بھی دے گی اور ان کو رییکٹ کرنے کا اتنا سمیں بھی نہیں ملے گا تو چلیے ابھی اس مسائل کے بارے میں ڈیٹیل میں جانتے ہیں دوست اس وقت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں آج کیسے ہماری شوریا ہائپرسونک مسائل چین کے خلاف برماستر ثابت ہو سکتی ہے شوریا ہمارے دیش کی سرفس ٹو سرفس ہائپرسونک ٹیکٹیکل کواسی بلیسٹک مسائل ہے اسے کواسی بلیسٹک مسائل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک بلیسٹک مسائل اور کروس مسائل کا ہائیبرڈ ہے یعنی کہ اس میں بلیسٹک مسائل اور کروس مسائل دونوں کی خوبیاں ہیں ایک بلیسٹک مسائل لانچ کے بعد ایٹمسفیر سے باہر چلی جاتی ہے اور ٹارگیٹ کی اوپر اٹیک کرتی ہے اور جب وہ ایٹمسفیر میں پھر سے انٹر ہوتی ہے تو وہ بھی ہائپرسونک سپیڈ کو اچیف کر لیتی ہے لیکن شوریا مسائل اس سے الگ کام کرتی ہے یہ لانچ ہونے کے بعد پچاس کلومیٹر کی ہائٹ کے اوپر جانے تک بلیسٹک مسائل کی طرح کام کرتی ہے لیکن یہ مسائل بلیسٹک مسائل جیسے ایٹمسفیر کے باہر نہیں جاتی ہے اسی لیے اسے پروپر بلیسٹک مسائل نہیں کہا جا سکتا ہے اور جب یہ پچاس کلومیٹر کی ہائٹ کے اوپر پہنچ جاتی ہے تو یہ ایک کروس مسائل کی طرح کام کرنے لگ جاتی ہے یہ کافی لو ایٹیوڈ کی اوپر کافی ہائی سپیڈ سے اوٹ سکتی ہے یہ کافی لو ایٹیوڈ پر بھی 7.5 میک کی ویلاؤسٹی کو اچیف کر سکتی ہے ایک بلیسٹک مسائل کے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک بار لانچ ہونے کے بعد اپنا راستہ نہیں بدل سکتی ہے اور اسی لیے یہ کافی پریڈکٹیبل ہو جاتی ہے اور انہیں انٹرسیپٹ کر پانا پوسیبل ہو جاتا ہے لیکن شوریا مسائل کے ساتھ یہ پرابلم نہیں ہے یہ ایک انٹیلیجنٹ مسائل ہے اور ٹارگیٹ کے قریب پہنچنے پر یہ ایڈ فینس سسٹم سے بچنے کے لیے منورز کر سکتی ہے اس مسائل کو انڈرگراؤنڈ سائلوس اور ٹرک بیس لانچر سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے جس سے اس مسائل کی پورٹیبلٹی کافی زیادہ ہو جاتی ہے اور اس سے سیٹلائٹ سے بھی ٹریک کر پانا کافی مشکل ہو جاتا ہے یہ مسائل ساسو کلومیٹر سے لے کر انیس سو کلومیٹر کی رینج رکھتی ہے اور یہ دو سو کلو گرام سے لے کر ایک ٹن کے وار ہیڈ کو لے کر جا سکتی ہے یہ کنویشنل اور نیوکلئر دونوں طرح کے وار ہیڈ لے کر جا سکتی ہے اس مسائل کی رینج اس کے وار ہیڈ کے سائز کی اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے اگر یہ ایک ٹن کا وار ہیڈ کیری کر رہی ہے تو اس کی رینج ساسو کلومیٹر تک ہوگی اور اگر یہ دو سو کلو گرام کا وار ہیڈ کیری کرے گی تو اس کی فل رینج انیس سو کلومیٹر کے قریب ہوگی اس مسائل کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم بعد میں بات کریں گے اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ چین کے خلاف کیسے کام آئے گی چین کے بھارت کی سیما پر جو بھی خاص ائر بیسس ہیں وہ شوریا مسائل کی رینج میں ہیں چین کا بھارت کی سیما کے اوپر کاشگر ائر بیس ہے ہوتان ائر بیس ہے نگاری گنسا ائر بیس ہے شگاہ سے ائر بیس ہے لہاسا گونگکار ائر بیس ہے نائنگچی ائر بیس ہے اور چیمدو پانگتا ائر بیس ہے یہ سب ہی ائر بیس ہماری سیما کے کافی قریب ہیں اور یہ ہماری سیما کے قریب چین کے خاص ائر بیسس ہیں ان کے اوپر انڈینئر فورس بھی بہت خاص نجر رکھ رہی ہے اور انہی ائر بیسس کے اوپر چائنہ کے بومبرز اور جی ٹونٹی سٹیلت ایک کرافٹ کو بھی دیکھا گیا تھا ابھی آپ جانتے ہیں کہ مارڈن وارفیر کا وائڈلی ایکسیپٹڈ نیم یہ ہے کہ وہی سینہ یود جیتی ہے جس کے پاس ائر سپیورٹی ہوتی ہے اور ائر سپیورٹی کو اچیف کرنے کے لیے ائر بیسس ائر ڈیفنس سسٹمز اور ائر ایسٹس جیسے کی ائر کرافٹ مل کر کام کرتے ہیں یہاں پر اگر آپ کسی دیش کے اوپر دباؤ بڑھانا چاہیں اور کسی ائر فورس کو تباہ کرنا چاہیں تو یہاں پر کام آتی ہے فرس ٹرائک یا سرپرائز ٹرائک جو کی مسائلز دورہ سیچوریشن اٹیکس میں کی جاتی ہے اس میں بڑی گنتی میں مسائلز کو لانچ کیا جاتا ہے جس سے دشمن کو ڈسٹوئی کیا جا سکے یہاں پر آپ سوچیں گے کہ چائنہ کے پاس ایس پرو ہنڈر مسائل دیفنس سسٹم ہونے کے کارن یہ مسائل اٹیک وہاں پر کام نہیں کر پائے گا لیکن یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ کوئی بھی ائر دیفنس سسٹم اتنی زیادہ مسائلز کو ایک ساتھ نہیں روک سکتا ہے ایک دو مسائلز ایک سیچوریشن اٹیک میں مس ہو ہی جاتی ہیں اور شوریہ جیسی ایک دو مسائل ہی اگر بچ جائے تو بڑی تباہی مچا سکتی ہے آپ نے ایسے بہت سارے اگزیمپل دیکھیں ہوں گے جس میں امریکہ نے ٹوم آہاک مسائلز کو فائر کیا تھا اور جیسے ایران نے امریکن ائر بیس کے اوپر اپنی مسائلز کو فائر کیا تھا تو ان کے ائر دیفنس سسٹمز نے کافی مسائلز کو انٹرسپٹ کر لیا تھا لیکن پھر بھی کچھ مسائلز اٹیک کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی اور شوریہ جیسی ہائی سپیڈ مسائل کو اگر آپ بھرموس جیسی تیز اور سٹیک مسائل کے ساتھ مکس کریں تو ایک ایسا سٹرائک کومبو بنے گا جس کا کوئی جواب نہیں ہوگا دونوں ہی مسائلز بہت ہائی سپیڈ والی ہیں اور ہائی سپیڈ والی مسائلز کو انٹرسپٹ کر پانا بہد مشکل ہوتا ہے اسی کارن سے یہ مسائل ایک بھرموسٹر ثابت ہوگی اور یہ چائنیز ائر فورس کو کرپل کرنے کی شمطہ رکھتی ہے چائنہ کے جو مین ائر ڈیفینس سسٹم ہیں وہ ہے ایچ کیو نائن ائر ڈیفینس سسٹم جس کی میکسیم رینج تین سو کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے اور ان کا دوسرا سب سے زیادہ پاورفول ائر ڈیفینس سسٹم ہے وہ ہے ایس پرو ہنڈر مسائل دیفینس سسٹم چائنہ کے ایس پرو ہنڈر مسائل دیفینس سسٹم کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ جو ان کو ایس پرو ہنڈر مسائل دیفینس سسٹم ملا ہے وہ میکسیم چار سو کلومیٹر کی رینجو والا نہیں ہیں اس میں جو رڈارز ہیں وہ چار سو کلومیٹر تک ٹریک کر سکتے ہیں لیکن جو ان کے پاس مسائلز ہیں وہ چار سو کلومیٹر دور سے انٹرسیپٹ نہیں کر سکتی ہیں یہی کارن ہے کہ ان کا ایس پرو ہنڈر مسائل دیفینس سسٹم اتنا کیوبل نہیں ہے ایک مسائل دفینس سسٹم کو اٹیک کرنے کے لیے لگ لگ طرح کی ٹیکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں انٹی ریڈیشن مسائلز لائٹرنگ ڈرونز سوسائیڈ ڈرونز اور الیکٹرونک اٹیک سسٹم شامل ہیں ان سب ہی سسٹمز کو ملا کر ایک سپریشن آف اینمی اے ڈفینس مشن کیے جاتے ہیں جس سے کہ دشمن کے اے ڈفینس سسٹمز کو ناکارہ کیا جاتا ہے لیکن ان مسائلز کے سیچوریشن اٹیک کے ساتھ آپ کسی بھی دشمن کے اے ڈفینس سسٹم کو کرپل کر سکتے ہیں تھیوری میں اگر ہم بات کریں تو وہ کافی مسائلز کو انٹرسپٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن وہ سب ہی مسائلز کو انٹرسپٹ نہیں کر پائیں گے ایسے ہم چائنہ کے اڈوانسٹ ائر ایسٹس کو جمین پر ہی دسٹرائی کر سکتے ہیں تو چلیے اب اس مسائل کے بارے میں ڈیٹیل میں جانتے ہیں شوریہ مسائل بھارت کی ایک کینسٹر لانچڈ ہائپرسونک سرفیس تو سرفیس ٹیکٹیکل مسائل ہے جیسے کہ انڈین ڈیفینس رسرچ اینڈ ڈیویلمنٹ ارگنیجیشن نے بھارت کی آرمڈ فورسز کے لیے ڈیویلپ کیا ہے شوریہ مسائل کے بارے میں پہلے ایسا سمجھا جاتا تھا کہ یہ سگاری کا کے فیفٹین مسائل کا ایک لینڈ ورزن ہے لیکن ڈی آڈ ڈیو افیشلز کا کہنا ہے کہ اس کا کے فیفٹین پروگرام کے ساتھ کوئی بھی کنیکشن نہیں ہے شوریہ کو ایک کمپوزٹ کینسٹر میں سٹور کیا جاتا ہے جس سے اسے بہت لمبے سمجھے تک سٹور کیا جا سکتا ہے اور اسے زیادہ میٹنیس کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ ہی اس کینسٹر میں ایک گینس جنریٹر بھی ہوتا ہے جس سے مسائل کو کینسٹر سے باہر ریجیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد مسائل کا سالڈ پروپیلنٹ موٹر کام کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے یہ مسائل سپیڈ اچیو کرتی ہے اور اپنے ٹارگٹ کی طرف پہنچ جاتی ہے بارہ نومبر دوزر آٹھ کو اس مسائل نے تین سو کلومیٹر کے ڈسٹنس کو کرنے کے بعد میک فائیو کی ویلاسٹی کو اچیو کر لیا تھا اور اس نے سیون ہنڈرڈ ڈگری سیلسیس کے سرفیس ٹیمپرچر کو بھی ہینڈل کیا تھا اس مسائل نے ایسے رولز کو پروفارم کیا تھا جس سے اس کی اوپر جنریٹ ہونے والی ہیٹ کو اس نے اپنے پورے سرفیس کی اوپر برابر بانٹ لیا تھا یہ فلائٹ پانسو سیکنڈ سے لے کر ساسو سیکنڈ تک چلی تھی اس مسائل کو ایک کمپلیکس سسٹم کے طور پر ڈسکرائب کیا گیا ہے جس میں ہائی پرفارمنس نیوگیشن اور گائیڈنس سسٹمز اور افیشنڈ پرپلچن سسٹمز لگائے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی اس میں سٹیٹ آف دی آرٹ کنٹرول ٹیکنالوجیز اور کنیسٹرائزڈ لانچ کیویبیلٹی کو بھی ٹیسٹ کیا گیا تھا اس مسائل میں رنگ لیزر جائیروسکوپ اور ایکسیلرومیٹر کا استعمال کیا گیا ہے اس مسائل کو رشیا کی اسکندر مسائل کے ساتھ کمپیر کیا جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ جو ہماری مسائل ہے وہ اسکندر مسائل سے زیادہ رنز والی ہے اور یہ اپنے ٹارگٹ ایریا کے اوپر ٹونٹی ٹو تھرٹی میٹر کی ٹارگٹ ایکوریسی کے ساتھ ٹیک کر سکتی ہے اس کی ایکوریسی کی اگر ہم بات کریں تو یہ برموس مسائل سے کم ہے لیکن یہ پھر بھی چائنہ کی بہت ساری مسائل سے بہتر ہے چائنہ کی ایسی مسائل ہیں جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو ایکوریسی ہے وہ ففٹی میٹر کی ہے اس مسائل کے ابھی ہم سٹیٹس کی اگر بات کریں تو اس مسائل کے بارے میں ایسی جانکاری ہے کہ اس نے اپنی پوری ڈیویلمنٹ پوری کر لی ہے اور یہ ابھی پرڈکشن میں ہے ابھی یہ کلیر نہیں ہے کہ اس کے کتنے یونٹس بنائے گئے ہیں اور یہ کہاں پر ڈیپلائیڈ ہے اس سے پہلے ایسی نیوز آئی تھی کہ ہماری نربہ کروس مسائل کو رداخ ریجن میں ڈیپلائی کر دیا گیا ہے لیکن شورہ مسائل کے بارے میں ایسی کوئی بھی ڈیٹیل ریلیز نہیں کی گئی ہے اس مسائل کو کافی سیکریسی کے ساتھ رکھا گیا ہے اس کے بارے میں بہت کم جانکاری باہر لیگ کی گئی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جروع لائک اور شیئر کریں جائے ہند جائے بھارت